بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرونٹس ایک مرتبہ پھر اہم خبر لے کر آئے ہیں عزیز طلبہ آج کی ترہ ترین اپڈیٹ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے سالانہ امتحانات 2021 اور ساکولوں کی بندش کے متعلق ہے تازہ ترین بیان کے حوالے سے عزیز طلبہ آج کی اپڈیٹ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی گزارش ہے کہ اگر میتھمیٹکس ویلی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب عزیز طلبہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک میں تیزی سے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز پر کہا کہ اگر کرونا کیسز میں کمی نہ ہوئی سکول باندہی رہیں گے مزید انہوں نے کہا کہ امتحانات کے بغیر طلبہ کو اگلی کلاسز میں پرموٹ کرنے کا آپشن بھی برقرار ہے اگر کرونا سے حالات زیادہ خراب ہوئے تو کچھ بھی ممکن ہے عزیز طلبہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ پنجاب میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث پنجاب کے ساتھ شہروں کو پہلے ہی پندرہ دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے جن میں فیصلہ باد لاہور گجرات ملتان راولپنڈی اور سیال کوٹ کے تعلیمی ادارے شامل ہیں وفاقی وزیر تعلیم کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں کرونا کیسز کم ہیں لہٰذا ان صوبوں میں پچاس پرسنٹ سکول حاضری برقرار رہے گی دوسری جانب کیپی کے میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی ویسے تعلیمی ادارے اٹھائیس مارچ تک بند کر دیا گئے ہیں عزیز طلبہ یہ تھی آج کی تعلیم اپ ڈیٹ اب یہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے اس کے لیے ہم انتظار کریں گے ہماری یہی دعا ہے کہ تعلیمی ادارے ہرگز بند نہ ہو کیونکہ عزیز طلبہ تعلیم کسی بھی قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام